راجستان کے ویبھن زلوں میں کرسمس تیوہار دھوم دام سے منائے جا رہا ہے اسی کرم میں جائپور اجمیر اور بارہ کے چرچوں میں وشیش پرارتانہ سبہوں کا اوجن ہوا لوگوں نے ایک دوسرے کو کیے کھلا کر کرسمس کی بدھائی دی اور دیش میں امن چین کی کامنا کی اس دوران عیسائی دھرمام علمیوں نے چرچ سے لے کر اپنے گھروں تک وشیش ساتھ سجا کی اسی کرم میں ہماری سمدھا تھا صدف فاتیمہ نے جائپور کے گورو ٹاور میں لوگوں سے کی بات شیئت تو آج راج بھر میں کرسمس کی دھوم رہی اور گلابی نگری جائپور میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان درشیوں میں کس طرح چھوٹے بچوں کو سینٹا کلوس کی ویش بھوشہ میں سجا کر آج اس کرسمس کے تیوہار کی رونک بڑھانے کے لیے بچے بھی شامل اور الگ الگ جگہوں پر گر جا گروہ میں سجاوٹ کی گئی اور آج اس خاص موقع پر کرسمس کی دھوم رہی تو الگ الگ جہاں کیا پربو یشو مسیح کے جنم سے جڑی اور استوہار سے جڑی جہاں کیا سجائی گئی تو آئیے دیکھتے ہیں ہماری سمدھا تھا صدف فاتیمہ نے کیا خاص باتشیت کی گورو ٹاور پر کرسمس کا نام سنتے ہی آپ کے آنکھوں کے سامنے سانٹا کلوس اور کرسمس ٹری آ جاتی ہوگی لیکن یہاں پہ ایک الگی نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے ہم ابھی جیپور کے مالوے نگر میں جیٹی بازار کے باہر کھڑے ہیں جہاں پہ کرسمس کی الگی دھوم دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ تیاریاں پوری ہو چکی ہے یہاں پہ آج پچیس دسمبر ہے عیسائی دھرم کا یہ سب سے محتوپون تیوہار مانا جاتا ہے میں اپنے کیمرے پرسن سے بولوں گی کہ وہ یہاں پہ ڈیکوریشن دکھائیں اور بھیڑ دکھائیں کہ لوگوں کی کس طریقے سے یہاں پہ بھیڑ ہے لوگ کرسمس کو لے کے کتنے اتصاہت یہاں پہ نظر آ رہے ہیں وہیں آپ کو بتا دیں کہ الگ الگ چرچ میں بھی پراتنا صبح ہو چکی ہے صبح سویرے الگ الگ چرچ میں پراتنا صبح ہوئی اب لوگ یہاں پہ ہر ورک کی لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں جو کہ اگر ہم مسلم کی بات کریں ہم ہندو ریلیجن کی بات کریں ہم عیسائی دھرم کی بات کریں ہر دھرم کے لوگ یہاں پہ پہ پہنچے ہیں کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچیس دسمبر سے ایک جنوری تک کا ایسا ٹائم پیریڈ رہتا ہے جب ہر ورک کے لوگ اس پورے ٹائم پیریڈ کو انجوائی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے اور سب سے خاص بات اس بار یہ رہی ہے کہ ویکنگز پہ سٹارٹ ہو گیا ہے یہ پورا ہم کرسمس ایو بول سکتے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جن سے بات کریں گے کہ وہ اس وقت کرسمس یہاں پہ آئے ہیں کیسا فیل ہو رہا ہے ان کو سر آپ کرسمس سیلبریٹ کرنے کے لیے آپ پہ آئے ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہر سال آتے ہیں ہم کو یہاں پہ بچوں کو انجوائی کرنے کے ساتھ پہ بہت اچھی سکتے ہیں آپ جائپور سے ہیں؟ بلکل جائپور سے ہیں پچھلے بار کے اگر ہم بات کریں اور اس بار میں کیا فرق؟ اس بار پر یہ ہے کہ یہاں پہ کارنیبل جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوا ہے تو بات پہ کو تھوڑا سا وہ کب لگ رہا ہے یہاں پہ باقی بچوں کو کریز اس ہی کر رہتا ہے یہاں پہ آپ کے بچوں کے لیے یہ کرسمس کتنا خاص رہا ہے بہت اچھا خاص ہے مطلب بچے فل انجوائے کر رہے ہیں چھوٹیاں چالی رہی ہیں مام آپ کو ایسا لگ رہا ہے بہت بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے بچوں کے گر ہم بات کریں تو آپ نے اس بار بچوں کے لیے کیا کچھ خاص خرید ہے اس کرسمس میں بچوں کے لیے تو سپیشل رہتا ہے یہ یہ چیزیں ہی رہتی ہیں زیادہ سپیشل تو یہاں پہ کچھ بچے بھی ہمارے ساتھ جو سانٹا کلوز کے ویش بوشہ میں یہاں پہ موجود ہے ہمارے ساتھ جو پوری کوشش کر رہے ہیں کرسمس وائب یہاں پہ لوگوں کو دینے کے لیے کیایسا لگ رہا بیٹا بہت اچھا لگ رہا ہے کرسمس میں تم کتنا ایکسائیٹڈ تھے سانٹا کلوز کتنا پسند ہے بہت اس پر آپ کے لیے وہ کیا گفت لے کیا ہے اگر ہم بڑوں کی بات کریں تو جو بڑے آپ کے گھر میں موجود ہیں انہوں نے آپ کو کیا گفت دیا سانٹا کلوز کے روپ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ کافی اتصاہیت نظر آ رہے ہیں کرسمس کی دھوم یہاں پہ ہر جگہ دیکھنے کو مل رہی ہے کھانے کے سٹالز کے اگر ہم بات کریں تو کھانے کے سٹالز کا بھی پورا یہاں پہ دھیان رکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو یہاں پہ کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو اور ہر طریقے سے لوگوں کا خاص خیال رکھا جائے وہیں آپ کو بتا دیں کہ کرسمس ایک الگی وائپ دیکھے جاتا ہے جہاں ہم جیپور رائٹس کی بات کریں تو جیپور میں تو ہر فیسٹیول ہی بڑے دھوم دھام کے ساتھ بنایا جاتا ہے چاہے وہ مسلمز کے فیسٹیول ہو ہندوز کے فیسٹیول ہو یا کرسچنز کے فیسٹیول ہو ہر فیسٹیول یہاں پہ جیپور میں ایک الگی رنگ دکھاتا ہے کیونکہ گلابی نگری ہے اور گلابی نگری میں جب کوئی فیسٹیول کی شروعات ہوتی ہے تب ہر طریقے کا رنگ انداز سب کچھ یہاں پہ الگ ہوتا ہے لوگوں کو یہاں پہ پورے طریقے سے ہر طریقے کا انجوائمنٹ دینے کا پریاس کیا جاتا ہے چاہے اگر ہم وہ دیوالی کی بات کریں پریٹک دور دور سے یہاں پہ آتے ہیں ہر طریقے کا یہاں پہ پریٹکوں کو ساتھنے کی کوشش کی جاتی ہے پریٹکوں کو انجوائمنٹ دینے کی پوری کوشش کی جاتی ہے کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رادستان ایک بہت اچھا ٹوریس ڈیسٹینیشن بن چکا ہے تو ہم اس وقت جیپور کے جیٹی بازار کے اندر موجود ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیامرہ پرشن کو بولوں گی کہ وہ دکھائیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ ڈیکوریشن کیا گیا کرسمس ٹری کو کتنی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے لوگوں کی کافی بھیڑ ہے یہاں پہ لوگ یہاں پہ پوٹو لیتے نظر آ رہے ہیں فوٹو کلک کرواتے نظر آ رہے ہیں اس ٹری کو ایک الگ روپ سے سجایا گیا ہے کافی دن سے اس میں کلکار لگے ہوئے تھے تاکہ یہ پیڑ اچھے طریقے سے کرسمس کے دن بن کے تیار ہو سکے میں یہاں پہ کچھ لوگوں سے بات کروں گی آپ یہاں پہ آئے ہو کرسمس میں کیسا لگ رہا آپ کو اچھا لگ رہا ہے ڈیکوریشن وغیرہ سب اچھی ہوئی ہے آپ جیپور سے ہو یس کیسا لگ رہا ہے اگر ہم بات کریں پہلے کی اور اب کی تو کیا ڈیفرنس آپ کو نظر آیا ڈیکوریشن میں اور لوگوں کی ایکسائٹمنٹ اس بار تو کچھ زیادہ ہے آپ کو دکھ رہا ہے کچھ زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے سب کو اچھی بات آئی ہے اور ڈیکوریشن بھی بہت ہی اچھی ہے پہلے سے تو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں سب یہاں پہ دیکھنے آئے ہیں کہ کس طریقے کا یہاں پہ ڈیکوریشن ہے اور پہ میں لوگوں سے یہاں پہ بات کروں گی ماہم کیسا لگ رہا ہے آپ کا آپ کرسمس میں آئے ہو اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ جیپور سے ہو جی بلک کیسا لگ رہا ہے دیکوریشن اس بارہ اور لوگوں کا ایکسائیٹمنٹ کیسا لگ رہا ہے بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طریقے کا یہاں پہ لوگ جو خاص کر کے عیسائی دھرم کے لوگ ہیں وہ ہر طریقے کی کوشش کرتے ہیں ان کا ون ویک پہلے سے ہی پریپریشنز سٹارٹ ہو جاتا ہے ان کا چرچز جانے کا دورہ شروع ہو جاتا ہے وہ اپنے پورا طریقے سے گھر میں ڈیکوریشن کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے بڑا تیوہار عیسائی دھرم کی بات کریں تو سب سے بڑا تیوہار عیسائی دھرم کی ہوتی ہے سر کیسا لگ رہا ہے آپ کو کرسپس میں آئے ہیں بہت صحیح لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے کافی پبلک ہے اور بہت کچھ دیکھنے کو ملک آپ جے پور سے ہو جی نہیں کہاں سے آئے ہوا ہم تو وہاں سے ہی ایم پی سی چھوپور سے یو پی سے یہ اس بار یہاں کیسے آنا ہوا ہم کل آئے تھے آج گا انتجار تھا اور ابھی یہاں پہ آگئے تو آپ کرسپس منانے کے لیے آئے ہو یا پورا نیو یار تک رکھو گئے نہیں کرسپس منانے کے لیے آئے رکھنے کا پیلان آگے کیا ہوتا ہے دیکھیں گے وہ تو کیسا لگا آپ کو جیپور کافی اچھا لگا ہے کافی کچھ دیکھنے کو ملے ہمارا ساتھ بچے بھی ہیں ان کو بلے کے آئے ہم دیکھنے کے لیے تو اسپیشلی آپ کرسپس منانے آئے ہیں جی بالکل اب دیکھ سکتے ہیں کہ دور سے الگ الگ سٹیٹس سے یہاں پہ لوگ آئے ہیں جیپور کی کرسپس کی ہم بات کریں تو ہر ہمیشہ خاص ہی رہتا ہے یہاں پہ لوگوں کا کیونکہ جیپور کا کرسپس پورے انڈیا میں فیمس ہے لوگ الگ الگ سٹیٹس سے بھارت کے کونے کونے سے یہاں پہ ایک کرسپس اور نیو یار کا لطف اٹھانے کے لیے آتے ہیں کیامرہ پرسن رام نیواز کے ساتھ میں صدف فاطمہ ایون ٹی وی